ہائے فرینڈ ویلکم تو اے ایم ٹی وی ٹاک ٹو فرینڈ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی فلم کے بارے میں بات کر لیں گے جس میں آپ کو ایڈوینچر ڈراما تریلر تینوں چیزوں دیکھنے کو ملنے والی ہیں تینوں مسالے آپ کو اس فلم کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں سروائیو مووی کے بارے میں بات کروں گا دوہزار بائس میں آنے والی جس میں ہمیں بہت سارا ایڈوینچر اور تریلر دیکھنے کو مل جاتا ہے فلم کی کہانی بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس فیڈیو کے اندر آپ کو بہت ہی سٹرانگ سپوائلر سننے اور دیکھنے کو ملنے والے ہیں سو سپوائلر سے میں نے آپ کو الڈ کر دیا ہے سروائیو مووی جو کہ ہمیں جین نامی لڑکی سے دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اس کی جو چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے جین سے اس کی کافی زیادہ ہمیں لڑائییں بھی ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے اور جین ہمیں ایک ڈپریشن کی مریض بھی نظر آ جاتی ہے جو کہ سلیپنگ پلز بھی لیتی ہے وہ فارما سٹیگل سے کافی زیادہ سلیپنگ پلز لیتی ہے اور اپنے گھر سے نکل جاتی ہے کیونکہ اسے پہلے سے بہت زیادہ ڈپریشن ہوا ہوتا ہے اس کی مدر اور فادر کی دیت کی وجہ سے اب جین جو ہوتی ہے اپنی بہن سے دور جانے کے لیے سفر تیک کر لیتی ہے وہ ایک ایرپلین میں پیٹ جاتی ہے جہاں پر اسے پاول نامی ایک لڑکا بھی مل جاتا ہے جس سے وہ وہاں پر پلین میں ملتی ہے اور کافی زیادہ باتیں کرتی ہے وہ اسے فرینڈشپ کر لیتا ہے بر جین جو ہوتی ہے اس میں کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھاتی ہے فلم کی جو کہانی ایسی آگے بڑھتی ہے پلین جو ہوتا ہے ایک دم سے کریش ہو جاتا ہے وہ ایک ایسی جگہ کریش ہوتا ہے جہاں پر ہمیں بہت سارا ماؤنٹن دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ برفیلے پہاڑ ہوں گے فرینڈ یہی سے اس فلم کی جو کہانی اب سٹارٹ ہو جاتی ہے جین اور پاول جو ہوتے ہیں ہمیں سروائف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بھوکے پیاسے بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں اب جین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے گا وہ پاول سے ہمیں لڑتے ہوئے نظر آ جائے گی جہاں پر وہ پاول کے اوپر کافی زیادہ چیختی چلاتی ہے پلین میں کوئی بھی نہیں بچتا ہے پاول اور جین ہی بس بچتے ہیں جو کہ سروائف کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے اب پاول جو ہوتا ہے وہ جین کو کافی زیادہ سمجھانی کی کوشش کرتا اسے بولتا ہے ہمارے پاس کھانا نہیں ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اگر ہم یہی پری رہے تو برف کے اندر ہی ہم دب جائیں گے اور یہاں سے ہم کبھی بھی زندہ نہیں نکل سکتے ہیں ہمیں بائی نکلنا ہوگا اور ہمیں جا کر دیکھنا ہوگا اور خود اپنی ہلپ کرنی ہوگی اب جین جو ہے وہ پاول کی بات مان لیتی ہے اور چلنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں برف کی چٹانوں سے ہوتے ہوئے وہ پہاڑوں سے نیچے اترتے ہوئے ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پر جین جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ڈری ہوتی ہے پاول اس کو دکھاتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں کیونکہ آگے رستہ نہیں ہوتا ہے پاول ایک جگہ پس جاتا ہے اور وہاں سے جمپ لگاتا ہے ایک درک کے اوپر جیسے وہ جمپ لگاتا ہے وہ زمین پر پہنچ جاتا ہے اپر تھوڑا سا زخمی ہو جاتا ہے اب وہ جین کو بولتا ہے تمہیں بھی جمپ لگانا ہوگا میں تمہیں کیچ کر لوں گا اب جین جو ہوتی ہے پہلے ڈری ہوتی ہے لیکن وہ پھر بعد میں جمپ لگاتی ہے اور پاول اسے کیچ کر لیتا ہے وہاں پر جین بھی تھوڑی سی اور زخمی ہو جاتی ہے وہ پھر سے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اب وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں برف کی چٹانوں سے وہ نیچے اتر چکے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہی سفر کے بعد پھر سے انہیں برف کے چٹان پر چلنا پڑ جاتا ہے کیونکہ آگے تھوڑی جیل جانے کے بعد انہیں پھر سے برف کا پہاڑ نظر آتا ہے جسے کروس کرنا ہوتا ہے وہاں پر برف کا ایک توفان آ جاتا ہے جہاں پر جین جو ہوتی ہے برف کے توفان کے نیچے دب جاتی ہے جس کو پول ہمیں نکالتا ہوئی نظر آ جاتا ہے کسی طرح وہاں سے پول جین کو نکالتا ہے اور ایک گفہ کے اندر لے جاتا ہے وہاں پر اب جین جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو کافی اچھا محسوس کر رہی ہوتی ہے پول سے وہ کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں رات ہو جاتی ہے اب جین اپنے گھر کی سٹوری سناتی ہے اپنی فیملی کی سٹوری سناتی ہے فلم کی کہانی فرینڈ آسی آگے بڑھتی ہے صبح ہوتی ہے اور دھوپ چڑھتی ہے اب پھر سے ان کو اپنے سفر کو بڑھانا آتا ہے بہت بہت سی گفہ کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ انہیں بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اور بھوپ پیاسے ان کا برا حال ہوتا ہے کافی زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں پول اسے بولتا ہم کل نکلیں گے پھر اگلی صبح ہوتی ہے اور وہاں سے اپنے وہ سفر کو آگے بڑھاتے ہیں جیسی وہ آگے بڑھتے ہیں وہاں پر برف کی جو چٹان ہے وہ پھر سے ختم ہو جاتی ہے پول کو ایک رستہ نظر آتا ہے جہاں پر اسے دریا نظر آ جاتا ہے جسے دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ جین کو بولتا ہے مجھے پانی نظر آ گیا ہے ہمیں یہاں سے نکلنے کا رستہ نظر آ گیا ہے تو اب ہم یہاں سے بچ سکتے ہیں اور جیسی وہ اس طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے گرتا ہے اور کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے پول کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے پول جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اس کا خون بھی کافی زیادہ بہت چکا ہوتا ہے وہاں سے وہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں پول جو ہوتا زیادہ چل نہیں پا رہا ہوتا ہے اس کی طبیعہ جوتی ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے وہ جین کو بولتا ہے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا اگر تم میرے ساتھ رہی تو تم بھی مر جاؤ گی میں اور زیادہ نہیں چل سکتا ہوں تم یہ جانتی ہو کہ میں اتنا سروائیو نہیں کر سکتا ہوں کافی دنوں سے بھوکے بھی ہیں اب وہ جین کو بولتا ہے کہ میں تم سے پھر ملوں گا تم اپنے میرے لئے ہیلپ لے کرانا اگر تم بچ گئی تو جین جو ہوتی ہے اپنے سفر کو آگے بڑھاتی ہے اس کو وہیں پر ہی چھوڑتی ہے اور جنگل میں چلی جاتی ہے وہاں پر اس کے بیچے ایک بھیڑیا لگ جاتا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا ہے اب جین اس سے بھاگتی ہے اور اس سے فائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جین کو سمجھ میں آ جاتا ہے اگر میں نے اسے نہ مارا تو یہ مجھے مار ڈالے گا جین کو ایک کانچ کا ٹکرا مل جاتا ہے جو کہ زمین پر پڑا ہوتا ہے وہ پھیڑیے کے ساتھ لڑتی ہے اور اس کو وہیں پر ہی مار دیتی ہے کسی طرح جین وہاں سے بچ کر جھیل کو پار کر کر سڑک کے کنارے پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر بھیوش ہو جاتی ہے فائنلی نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہسپٹل کے اندر ہوتی ہے وہاں پر وہ پول کی بات کرتی ہے جیسی ہوش میں آتی ہے تو ان سے بتاتے ہیں کہ پول نے تمہارے لیے چٹی چھوڑی ہے جب ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچی تو اس کی لاش تھی تو یہ تمہارے لیے وہاں پر لکھا ہوا ہے تمہارے نام کا وہ جیسی اس خط کو پڑتی ہے پول نے لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ جتنا بھی وقت بیتا بہت ہی اچھا بیتا سو فرینڈ اسی طرح اس فلم کی کہانی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے دوسری ویڈیوز کو انجائے کریں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیار با